بسم اللہ الرحمن الرحیم سجاد احمد کی طرف سے سب کو سلام پہنچے بی ایس سی بنجاب انیویسٹی ٹو ایئر کمپیٹر سائنس پروگرام کا سلے پس کی فرسٹ بک انفرمیشن ٹیکنولوجی اس کا یہ چپٹر نمبر فائف ہے اور لیکچر نمبر 22 ہے اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے what is مگنیکٹی دکس اس ویڈیو میں دیکھیں گے difference between ڈسکٹ 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 چلے سٹارٹ کرتے ہیں مگنیکٹک ڈکس مگنیکٹک ڈکس is the most وایڈالی یو سٹوریج میڈیا یہ بہت زیادہ سمال ہوتا ہے مگنیکٹک ڈکس is a thin سرکولرل میٹل پلیٹ کوٹیڈ ویڈی مگنیکٹک مٹیریل انفرمیشن کین بی ریکارڈیڈ اون اور ریڈ فرم دی مگنیکٹک سرفس چینکو سرفس کے ذریعے ہم کچھ بھی ڈیٹا ریڈ بھی کر سکتے ہیں اور ریکارڈ بھی کر سکتے ہیں ایک ڈسک مست بی فارمیٹیڈ بی فور اٹھ کن بی یوز ایک ڈکس جو بھی ہوگی اس ٹائپ کی وہ سب سے پہلے اس کو فارمیٹ ہونا بہت ضروری ہے جب وہ فارمیٹ ہوگی تاب ہم اس کو استعمال کر سکیں گے فارمیٹنگ پروسیس پریپیر دی ڈسک سو ڈیٹ کن بی سٹوڈ ڈیٹا فارمیٹنگ جو پروسیس ہے وہ ڈسک کو پریپیر کرتی ہے کہ تم نے اب ڈیٹا سٹوڈ کرنا ہے یہ آپ اس کی ایمیج دیکھ سکتے ہیں ڈیمینیکٹک ڈکس is a random access store media it means that any part of the ڈسک is directly accessible کسی بھی ڈیٹا کو ایسا نہیں ہے کہ جیسے پہلے پرانی فلموں پرانی فلموں یا پرانی کے سٹ میں ہوتا تھا کہ ہم نے اگر آگے جانا ہے تو ہم نے سارا ڈیٹا گو تھو ہو کر پھر ہم نے ایک سپیسیفیک رین تک پہنچنا ہوتا تھا مثلا اگر پہلے وی سی آر کے اندر کوئی فلم لگتی تھی تو اس کے اندر اگر ہم نے خاص آد تک آگے جانا آتا تو ہم ڈریکٹ وہاں نہیں پہنچ سکتے تھے بلکہ سارے مووی گو تھو کرتے ہوئے کرتے ہوئے تب ایک آدھی مووی یا آدھے سے زیادہ مووی ہم پاس کرتے تھے تو وہ رینڈم اکسیس میموری نہیں تھی وہ ایک سیکوینس فلو تھا لیکن یہ جو ہے یہ رینڈم اکسیس میموری ہے یعنی کہ ہم کسی بھی ٹائم کسی بھی جوہاں اکسیس کر سکتے ہیں اس کی اگر تین ٹائپس ہیں فلاپی ڈسک اور ڈسک اور ڈسپ ڈکس فلاپی ڈسک کیا چیز ہے فلاپی ڈسک is also called ڈسکٹ یہ فلاپی ڈسک کی ایمج ہے it contains of thin plastic ڈسک ڈسک کوٹیڈ ویڈ دی منینکڈک مٹیریل اس کے اندر چھوٹی سی ایک منینکڈک ڈکس ہوتی ہے this ڈسک is enclosed in a plastic jacket اس کے اوپر یہ پلاسکی کی جا کر بھی ہوتی ہے it will introduce ڈسکٹ آئی بیم این ارلی انیس سو ستر ہارڈ ڈسک ہارڈ ڈسک is ڈائپ آف منینکڈک ڈکس یہ بھی ایک منینکڈک ڈکس کی اگزامپل ہے یہاں ڈائپ ہے it is also called fix ڈکس اس کو fix ڈکس بھی کہتے ہیں کیونکہ it is fixed in this system unit کیونکہ یہ کمیٹر کے اندر fix ہوتی ہے جس کو ہم hard simple کہتے ہیں یہ hard disk consist of several circular disk یعنی کہ اس کے اندر several circular ڈسک بھی ہو سکتی ہیں کیا کہلاتی ہیں وہ disk called platters جن کو ہم platters کہتے ہیں وہ seal ہوتے ہیں seal inside container وہ اس کے اندر ایک container ہوتا ہے container کے اندر platter ہوتے ہیں جو کہ seal ہوتے ہیں اس کے اندر data store ہوتا ہے the container contains a motor to rotate the disk container کے اندر ایک motor لگی ہوتی ہے جو کہ disk کو گھماتی ہے it also contain access arm and read write head to read and write data to the disk یعنی کہ اس کے اندر access arm بھی لگے ہوتے ہیں جس کے تھوڑ ہم data read بھی کھا سکتے ہیں اور write بھی کھا سکتے ہیں the platters are used to store data platter کی مدد سے data کا store کیا رہتا ہے a platter is a hard disk is coated with magnetic material یعنی کہ concept یہ ہے کہ اس کے اندر بھی magnetic material سمال ہوتا ہے اور وہ جو platter ہوتے ہیں وہ magnetic material کے ذریعے ہی اس کام کو سر انجام دیتے ہیں difference between disk and hard disk disk کو ہم floppy disk بھی کہتے ہیں اور hard disk کو ہم simple hard بھی کہتے ہیں جو کہ کمیٹر کے اندر fix ہوتی ہے floppy disk کو جو ہوتی ہے یہ پہلے جیسے اب ہم USB استعمال کرتے ہیں اس طرح پہلے floppy disk استعمال ہوتی تھی یعنی کہ portable farm ہے کہیں بھی ہم اس کو اتار سکتے تھے کہیں بھی لگا سکتے تھے جو hard disk ہے یہ portable نہیں ہے یہ fix ہوتی ہے یہ system کے اندر fix ہوتی ہے چلیں اس کے ڈیفرنس بھی دیکھ لیتے ہیں disk it contains single float piece of plastic coated with iron oxide یہ iron oxide کی ایک لیئر ہوتی ہے اس کے اندر single تو hard disk میں کیا تھا hard disk contain one more metal plates coated with iron oxide تو اس کے اندر more than one ہوتی ہے it is smaller and portable یہ چھوٹی ہوتی ہے اور portable ہوتی ہے یعنی کہ کہیں بھی جگہیں اتار کے لگا سکتے تھے اب تو اس کا زمانہ نہیں ہے it is usually fixed and non-portable یہ نامتو پر ایک fix ہوتی ہے non-portable ہوتی ہے یہ system کے اندر ہوتی ہے it is less expensive یہ تھوڑی سستی ہوتی ہے it is more expensive as compared to floppy disk and disk it یعنی کہ یہ تھوڑی مہنگی ہوتی ہے اس کی نسبت ویسے تو یہ بھی سستی hard لیکن یہ اس کی نسبت تھوڑی مہنگی ہوتی ہے disk it can store small amount of data چھوٹا data کے لیے ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں it can store large amount of data یہ زیادہ یہ جی بھی 5 جی بھی 500 جی بھی تک اس سے بھی زیادہ بہت ہے یہ بھی hard disk available ہے floppy disk is short data مثلا 500 mb 200 mb 200 mb 100 mb کے لیے its data access speed is slower than hard disk hard disk کی نسبت یہ slow کام کرتی ہے its data's speed is faster than disk it floppy disk نسبت hard data store on disk it is less safe than the hard disk جو ہم floppy disk پر data save کرتے ہیں وہ کم safe ہے as compared to hard disk اور جو hard disk کے اندر store کرتے ہیں وہ زیادہ safer ہوتا ہے یعنی کہ وہ محفوظ ہوتا ہے کیسے floppy disk can be damage easily due to dust and heat floppy disk جو ہے وہ dust اور heat کی وجہ سے damage بھی ہو سکتے ہیں اور آپ کا data lose ہو سکتے ہیں تو جو hard disk کے scan not be damage easily due to dust and heat اور heat اور dust کے وجہ سے hard disk کو آسانی سے damage نہیں کیا جا سکتا ہے اور یہ سلیے یہ زیادہ محفوظ ہے یہ چھوٹا سا کوئیز ہے اس کو حل کیجئے گا most widely used media is magnetic disk yes or no we cannot read and write data from the hard disk yes or no disk could not be damaged by dust yes or no thank you for watching اللہ حافظ اگر کوئی question ہے کومیٹر سے انس کے مطلق وہ پوچھے دیئے گے قویز کے انس کومنٹس کریں چینل کو سسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنی کلاس ویلو کے ساتھ شیئر کریں موسیقی موسیقی